اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم بھی الحمدلللہ ٹھیک ہیں اور میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں سب کو ٹک ٹاک رکھیں اپنے گھروں میں خوش اور بھات رکھیں تو پھر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے جا رہی ہے یہ اس ٹائم میں نے گوش نکالا ہے گریل کے لیے صبح ہمارا دل بچوں کا لانگ ویکنڈ ہے انہیں چار چھٹیاں اوپر نیچے آ گئی ہیں بیچ میں ویکنڈ تھا اور ایک ان کی ذرکاری چھٹی اور پھر ایک سکول لنبے بیگلی شفایہ اٹاک ساتھ لے لیا ہے یعنی یہ وہ چھٹیاں ہوتی ہیں جو سکول اپنی مرضی سے بھی دے سکتا ہے اس طرح سے بچوں کا لانگ ویکنڈ ہو گیا اور ہمیں آج خوشبو آ رہی تھی ساتھ والوں کے گھر سے گریل کی یعنی وہ بار بی کیو کر رہے تھے اور ہم آج مجھے اس نے کافی دنوں سے ویسے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ماما جی ہم نے کب گریل کرنی ہے یہ اس سیزن کی ہماری پہلی گریل ہوگی تو گریل ہم لوگ ادھر بار بی کیو کیوں کہتے ہیں تو میں وہ تیاری کرنے لگی ہوں گوشت میں نے نکال کے بھی گو دیا ہوا ہے جو جو بھی اویلیبل تھا گھر میں میں نے وہی نکالا ہے اور اس ٹیم میں اس کے مسالے کی تیاری کر رہی ہوں گوشت ابھی آف ٹاکن نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ میں پہلے مسالہ سے بنا کر رکھ لیتی ہوں مسالے میں میں نے یہ میں نے بنایا ہے تقریبا کہہ لیں چھے کلو گوشت ہوگا جس کے لئے یہ مسالہ ریڈی کی ہے اور اگر یہ کم پڑھا تو پھر میں تھوڑا سا اور بنا لوں گی تو جو مسالہ میں نے پریپریے کیا ہے اس کے لئے میں نے پانچ سے چمچ کہہ لیں ٹیبل سپون جو تھے وہ کوکنگ آئل کے میں نے ویسے اولیو ونالیا یوز کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کے نمک حلدی لال میرچ کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ تندوری مسالہ کشمیری لال میرچ بھنا کٹاوہ زیرہ بھنا کٹاوہ دھنیا پاورڈر اور اس کے علاوہ زمبا آئلک تھی وہ سٹرونز آفٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو گفر سے ہوتے ہیں جو ہم لوگ ڈالتے ہیں سیلٹ کی ٹریسنگ میں وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں تو یہ سارا سے میں نے اور لیس ان ادر کا پیسٹ بھی سوری وہ بھی گیا ہے یہ میں نے امیزہ بنا کر رکھ لیا ہے اور میرے پاس تکے تھے یعنی یہ جو ابھی یہ بچھے آپ کو ریڈ سا گوشت نظر آ رہا ہے یہ اس کا ہے کالپ کا یعنی رنڈ کا رنڈ کو ہم انگلیش میں کیا کہیں گے بیف اور اس کے تکے ہیں ان کو میں نے مسائلہ لگا لیا ہے اور اس ٹیم میں جو چکن ونگز ہیں ان کو بھی میں نے کٹ کے تو اس کے اندر کٹس لگا کے اچھی طرح سے پہلے میں نے دھویا ہے اور گوشت میں جب بھی دھوتی ہوں اس کے اندر میں تھوڑا سا سرکا ضرور ڈالتی ہوں تاکہ جو گوشت کی تھوڑی سی سمیل نہیں وہ ختم ہو جائے تو ہینچن فلوگل بھی یعنی جو چکن ونگز ہیں اور اگر نمک یا تھوڑی سی میٹ کا ہیر پھر ہو تو بندہ خود بھی تھوڑی سی اور ڈال سکتا ہے تو یہ بارپکی مسائلہ میرا صحیح ہٹ جاتا ہے ہمیشہ ہی ماشاء اللہ سے بڑا ادھر میں نے کئی جگہوں پر لگایا ہے یہ مسائلہ مسجد بغیرہ میں بھی لے کے گئی ہوں ایک شادی کا ایونٹ تھا وہ بھی میں نے انہیں مسائلہ لگا کے دیا تھا تو ماشاء اللہ سب کو بہت پسند آیا تھا یہ زبردست ہے یہ میں نہیں کہہ رہی کہ میں اپنی طریقہ خود کر رہی ہوں میری بہت ساری جاننے والی بھی میری یہ ویڈیوز دیکھتی ہیں اور انہیں پتا ہے کہ یہ جو میں مسائلہ لگاتی ہوں وہ کتنا ٹیسٹی ہوتا ہے انہوں نے کھایا اب ہے میرے ہاتھ کا تو میں نے چکن ونگز ریڈی کر لیے ہیں یہ تکہ ریڈی کر کے رکھ لیے ہیں ہینچین فیلی یعنی جو چکن بریسٹ پیس ہوتے ہیں اس کو میں نے ایک پیس کے میں نے تین انہیں بریک ساتھ راش لیے تین حصے کر لیے اور اس کو بھی میں نے مسائلہ لگا کے رکھتی ہے اچھا جو چکن ونگز ہیں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اور جو بھنا گھٹا وازیرہ اور خوشک دھنیا وہ تھوڑا سا ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ونگز کے ساتھ تھوڑا سا خوشک دھنیا چپکا ہوا ہو اور اس کی بڑی اچھی جب وہ گریل ہوتا ہے باربیکو ہم اسے کرتے ہیں تو بڑی اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے ابھی جو کلپ گز رہا ہے وہ میں نے سمی کے لیے تھوڑی سی چیزیں ریڈی کر لی تھیں جو میں نے مسائلہ لگایا تھا یہ آیا تھا جم سے اور اسے بھوٹ لگی ہوئی تھی تو اسے میں نے تیار کر کے دیئے اور اب یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ارلی مارننگ ہے نیکس ڈے کی چونکہ مجھے پتا تھا کہ آج ہم لوگوں نے شام کو بابیکو کرنا ہے تو میں نے ایسے ڈیسائیڈ کیا کہ آج بچوں کو آلو والے پراتھے بنا دیتی ہوں صبح ناشتے میں اگر یہ پراتھے کھا لیں گے تو پھر شام تک یہ آرام سے یہ اتنا ٹائم یعنی ہے سات چھ سات آٹھ گھنٹیں آرام سے نکال لیں گے تو میں نے آلو والے پراتھے بنانے کا ڈسیئن لیا ہے آج آلو بوائل کر لی ہے اور اس کے اندر مرچ مسائلے مکس کر لی ہیں بھونا کٹا وزیرہ خوش دھنیا اجوائن اور ہرا دھنیا ہری مرچ اور گرین پیاز وہ بھی میں نے ڈال لی ہے ان سب چیزوں کو مکس کر کے تو یہ میں نے آلو کے پراتھے بنا لی ہے میں کوشش کرتی ہوتی ہوں ان جو پیڑے ہیں وہ بہت تھوڑا سات آلوں چھوٹے چھوٹے سے میں بال لیتی ہوں اور پھر ان کو میں نے اس طرح سے راؤنڈ بیل لیا ہے اور اس کے اندر میں نے فلنگ کر کے تو ایسے پراتھا بنانا ہے آلو والا جتنی پتلا یعنی آٹے کی لیئر ہوگی یہ جو پیڑا ہوگا جتنا چھوٹا اور پتلا سا آپ اس کو بنائیں گے اتنا ہی کرسپی پراتھا بنے گا اور آپ چاہیں تو ایک ہی جیسے وہ ایک روٹی بیل کے اس کے اندر فلنگ کر کے وہ بال سا پھر سے اس کو راؤنڈ کر کے اور پھر سے ویسے بھی پراتھا بنا سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح سے یہ دو لیئر والا جو پراتھا ہے یعنی دو چھوٹے چھوٹے پیڑوں کے اندر جو فلنگ کر کے میں بناتی ہوں زیادہ تر یہ بہت اچھا اور بڑا مزک اور بڑا کرسپی سا بنتا ہے تو یہ ہم لوگ میں اس طرح بنا رہی ہوں ساتھ میں چائے بن رہی ہے اور بچے آ گئے ہیں اور ناشتے کی ٹیبل پر میں نے آواز دیئے کہ سارے آ کے تو ناشتہ کر لیں اچھا آلو والا پراتھا کے ساتھ ہمارے گھر میں ہر بندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے مجھے یہ چائے کے ساتھ پسند ہے بچے زیادہ تر اسے یوگرٹ کے ساتھ اسے لائک کرتے ہیں اور ہسپن میرے انہیں بھی یہ دہی کے ساتھ آلو والا پراتھا کھانا پسند ہے میں اگر کوئی پہلے کی یا ایک دو دن پہلے کی ہری چٹنی وغیرہ پڑی ہو اگر پڑی ہو تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ مجھے بہت مزہ آتا ہے ہمیں چائے کے ساتھ لیتی ہوں اسی ٹائم چٹنی بنانے کو میرا کوئی دل نہیں ہوتا اگر ایک دو دن پہلے کی کوئی پڑی ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی اس کا بڑا مزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے مزے کی کرسپی سے پراتھے بنے میں اس کے اندر میں نے ویسے اناردانہ بھی ڈالا تھا جو ابھی مجھے نظر آیا ہے اور میں نے آپ لوگوں سے ذکر کر دیا پہلے میرا حیل میں بتانا بھول گئی ہوں تو یہ دیکھیں جائیں ہماری مشین کا نمک ختم ہوا ہوا ہے کہہ لیں کہ ہفتہ ڈیڑھی ہو گیا ہے اور اتنے میرا بزار کے چکر لگیا ہے لیکن ایسا سکپ ہو جاتا ہے دماغ سے کہ یہ ڈیش واشر کا جو نمک ہے وہ بھی لانے والا ہے تو اب دیکھتے ہیں کس دن مجھے یاد رہے گا تو میں لیا ہوں گی میرا بزار کا ویسے بہت چکر آتے جاتے لگتے رہتے ہیں کسی چیز کی کوئی شارٹیج ہو جائے تو میں جوب سے آتے ہوئے لیڈل راستے میں پڑھتا ہے تو ہوتی بھی آتی ہوں تو ناشتے سے فارغ ہو گیا کشن وغیرہ صاف کر لیا تھا اور آج جیسے کہ میرا اسپرینٹ ویسے یہ کہتے ہوتے ہیں تو بس مسالہ ہی لگا دیں باقی اور کیا کام ہوتا ہے عورتوں کی اور کیا کام ہوتا ہے گریل تو میں نہیں کرنی ہے حالا اتنا کام ہوتا ہے نا گریل کا اس سے کھانا پکانا آسان ہے یہ جو بار بی کیو کی تیاری کرنی ہے ساری چیزیں تیار کرنی ہے وہ مجھے زیادہ کام لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی میں گئی وی تھی بیسمنٹ میں اور یہ وہ ڈوزن ہے یہ جو میں نے چھپا کر رکھے ہیں بچوں سے یہ ٹین پیک یہ میں ایک دبائی کٹھے لے گئی تھی کافی سارے اور یہ میں نے نہ چھپا کر رکھے ہیں اور اب مجھے آج چونکہ بابی کیوں ہونا ہے تو اسے میں نے لہا کے تو فریج میں نے رکھ دیا اور یہ ہے جی میرا مرتبان ٹائپ کولر یہ بھی بیسمنٹ میں پڑا ہوا تھا یہ وساش پینڈے اسے کہلنے دوائج میں ہم یہ کہیں گے اس کے اندر میں نے پانی ڈالا ہے اور اپنے لیے جو لیمن وارٹر میں اپنے لیے ریڈی کرتی ہوں وہ میں نے ریڈی کر لیے تھوڑا سا میں نے جنجر ڈالا ہے پیفرمنٹس ڈالیں یعنی پودینہ ادرک اور لیمن اور کھیرے یہ ڈال کے میں نے بنا لیے اوپر میں نے صبح کی مشین چلائی ہوئی تھی تو ابھی میں نے سیف سے کہا ہے کہ وہ کپڑے مجھے نہیں چلا دے تو میں نے باہر پھیلا دوں تو آج ہوا بھی چل رہی ہے بادل بھی چھائے ہیں لیکن یہ ادھر کا تو ویسے یہی سٹوری ہے ادھر ایسے ہی رہنا ہے چند کہہ لیں کہ مہینے میں ایک تو گینی ہمیں ملتے ہیں جس دن اچھی کڑکتی دھوپو زیادہ تر یہ ایسے ہی موسم لیتا ہے لیکن تھوڑا سا ٹمپریچر ہوتا ہے کہ کپڑے خوشک ہو جاتے ہیں شام کو اٹھا کے میں اسے اندر کر لوں گی یا گیرج میں رکھ دوں گی اور یہ مرچیں دیکھیں جو ہم لوگوں نے پودے لگائے ہیں یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں مجھے کئی دفعہ سے لگتا ہے کہ میں نے انہیں اپنی نظر لگا دنی میں نے ویسے میری یہ بہت بری عادت ہے میں آتے جاتے ہی نہیں ویسے دیکھتی رہتی ہوں ٹماتر کے بھی پھول وغیرہ نہیں نکلے نائی پودہ تھوڑا بھی بڑا ہوئے لیکن مرچوں کے خیر جو مرچیں پہلے کے لگی ہیں وہی تھوڑی پھل پھول رہی ہیں نائی پھول وغیرہ بھی نہیں لگے ہیں تو یہ اب میں اس ٹیمپ کپڑے پھیلا رہی ہوں باہر اب میں تیاری کرنے لگی ہوں جو پوٹیٹو سیلرڈ میں نے یہ بار بی کیو کے لیے ساتھ بنانا ہے اس کی تیاری کرنے لگی ہوں علو میں نے پوائل کر لیے ہیں اور یہ سرکے میں ڈوبے ہوئے جو کھیرے ہوتے ہیں گیویرز کرنے نے کہیں گے یہ میں نے باریک مری کاٹ لی ہیں اس کے اندر ریڈ پیاز جائے گی اچھا یہ جو اس کے اندر تھوڑے سے مسالے ہوتے ہیں یہ پانی کے اندر یہ میں پھینکتی نہیں ہوں یہ بھی میں اس میں ضرور استعمال کرتی ہوں یہ تھوڑا سا پانی بھی میں نے سنبھال کے رکھ لینا ہے وہ بھی میں اس کو بعد میں تھوڑا سا پتلا کرنے کے لیے استعمال کروں گی ریڈ ملے پیاز میں نے کاٹ لینے ہیں چاپ جس طرح کرتے ہیں اس طرح سے یا تھوڑے لمبے کاٹ لیں جیسے بھی ہیں انڈے میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہوں اس کے اندر جائے گی مایونیز ہے اور یہ زینف جائے گی تھوڑی سی اس کے علاوہ اس میں ایک چمچ میں نے چینکا ڈال لیا ہے اور ایک دو چھٹکی نمک کی نہ ہونے کے برابر نمک ڈال کے اور مایونیز اس کے اندر ڈال کے اسے پھر میں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اتار کے تو وہ بھی کیوبز کی شکل میں کٹ کے ڈال لیتی ہوں اس کا بھی بڑا مزہ آتا ہے لیکن میرے بچے جو ہے نا خاص کر جو سیف ہے وہ تو پھر شغور ہی مچا دیتا ہے کہ ممہ جی یہ کیا اکثر میں ویسے ایسے کرتی ہوں اپنے لیے سیپ گرہ ڈال لیتی ہوتی ہوں بچوں کے لیے الگ سے نکال لیتی ہوتی ہوں لیکن آج میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو اب مجھے چاہیے تھی ہیلپ تو میں نے ان بچوں کا باز دیا کہ میں صبح سے کچھن میں لگی ہوئی ہوں تو آگے ذرا ہیلپ کرو آگے تو ماشاءاللہ سے یہ سب ہی آگئے حالہ میں نے انہیں کہا بھی کہ مجھے اتنی ہیلپ نہیں چاہیے تھی لیکن ماشاءاللہ تینوں بھائی آگے تھے سیپ تھا حسد اور رحم تو انہوں نے مجھے یہ تکھے جو ہیں سیخوں پر پچھڑا آ دی ہیں باقی تو ہر چیز ریڈی تھی تو یہ گریل کے یہ شروع کرنے کے سے پہلے میں نے اپنے ہسپنٹ سے تین دن پہلے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس کوئلے پڑے ہمیں کہہ رہے تھے ہاں مظری میں نے دیکھا گیریج میں پڑے ہمیں دو شاپر پڑے ہمیں اچھا جی جب ہم لوگوں نے یہ گریل ہیٹ اپ کرنا تھا اس کو کوئلے وغیرہ گرم کرنے تھے تو جب شاپر لانکھیں دیکھیں تو ایک میں میرا حیال ہے ایک آدھا کلو کے قریب بھی کوئلے نہیں تھے اور دوسرے میں بھی تھوڑے سے یعنی وہ شاپر پیسے پھول لے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ پھول بھرے ہوئے ہیں لیکن اندر کچھ بھی نہیں نکلا اور آج ویسے بھی فائر ٹاک تھا چھٹی تھی اور گاڑی کنزا لے گی بھی تھی اور جو ٹنگ شٹلے وغیرہ ہیں وہ ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ ہیں سمی بھی گھر میں نہیں تھا تو پھر میں نے اس کو بھیجا سیف کو کہ ساتھ پھولے ہمسائے سے پوچھے کہ کیا پتہ اس کے پاس کوئلے ہوں تو اس سے تھوڑے سے ہم آس لائن کر لیتے ہیں تو اس کے پاس بھی اتنے ہی نکلے ہیں میرا حیال ہے اس کے پاس پچھلے سال کے پڑے ہوئے تھے تھوڑے سے تو وہ بھی اس نے دیا لیکن پھر بھی یہ کوئلے بہت تھوڑے تھے پہلے ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ پروگرم کینسل کر دیتے ہیں صبح کر لیں گے صبح کیونکہ بزار کھل جانے تھے ہر چیز مل جانے تھی لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں خیائریا آپ اسے کولوں کو گرم تو کریں کیا پتہ ہمارا گزارہ ہوئی جائے تو پھر اللہ کا شکر ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ لگ گیا تھا یہ تھوڑے سے کوئلے تھے اور ہمیں درمیان میں رکھ کے ان چیزوں کو گریل کرنا پڑا ہے باربی کیو کرنا پڑا ہے پھیلا نہیں سکتے تھے کیونکہ درمیان میں ہیٹ تھی تو پھر اس لئے ٹائم بہت زیادہ لگ گیا لیکن یہ ہے کہ ہمارا گزارہ ہو گیا تو جو گوش پچ گیا تھا وہ پھر میں نے اس کو سیپ کر لیا تھا اگر گاڑی ہوتی میرے پاس تو میں نے جا کے ہالنڈ سے جا کے لے آنے تھے یا ٹنگ شٹیلے سے بھی مل جاتے ہیں یعنی پیٹرول پام سے تو آج ہم نے سیزن کی پہلی بابیکیو کیے اور اس کے اندر یعنی کچن میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں باہر ہوا بہت ہی ٹھنڈ تھی اس لئے پھر باہر کرسیاں میز بغیرہ ہم لوگوں نے نہیں لگائے اندر ہی بیٹھ کے وہ چیزیں یہ ہسپنڈ میرے کچن کے باہر ہی گارڈن کا جو اسے ادھر گریل کر رہے ہیں بابیکیو کر رہے ہیں اور ہم لوگوں در سے لال آکے تو ادھر میں نے بچوں کو میں دے رہی ہوں اور یہ بگیٹس بھی میرے پاس فریز کی بھی پڑی ہوئی تھی تو اسے ہم میں نے اوون میں رکھ کے تو انہیں گرم کر لیے سیف نے سوری میری ہیلک کیا اس نے اس کو اندر رکھ دیا وہاں تھا ان کا بھی گریل کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے اس طرح بابیکیو کریں تو ایسے بڑا مزہ آتا ہے یہ جو بگیٹس ہیں یہ اس کے اندر جو تھی وہ کنو بلاک کی پیلنگ تھی تو وہ بڑا ہی مزے کی لگتی ہے تو یہ اس ٹائم ہم لوگوں نے جو چیزیں میں نے ساتھ بانوں کے گھر کچھ بھیج نہیں ہے وہ میں نے باہر آئی تھی میں کہ ان سے لے آؤں اور ٹری بنا کے تو ان کے گھر بھیج دوں تو وہ پھر میں نے بھیج دیا سمی جا کے دیا ہے تھا اور بچے بیٹھ کے ما شایل اللہ سے جس کو جتنی بھوپ تھی وہ لگا ہوا تکھانے سیف نے ایک دفعہ میکن کیا ہے کہ ماما جی گوشت صحیح طرح سے گلہ نہیں ہوا میں نے کہا چھپ کر کے کھا لے اب آج کوئلیں ہمارے پاس اتنی بورے سی ہیں تو جو چیز تھوڑی کچھ پکی تھی وہ میں پھر بچوں سے واپس لے کے تو دوبارہ گریل کر لیے یہ سمی ابھی واپس آیا ساتھ ہونوں کے گھر چیز دے کے تو میں نے بھی چلتے پھرتے ہوئے کافی میرے بھی پیٹ فل ہو گیا تھا تو میں باہر آئی تھی کہ ان کی ہلپ کرواتی ہوں اور ان سے میں کہتی ہوں کہ آپ اب کھا لو یہ چونکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے چنگاریاں سے اڑھوڑ کے میرے موں کی طرف آ رہی ہیں ہوا بھی بیسے کافی تیز تھی اور یہ میں ویسے سارے کام یہ کر لیتی ہوں لیکن یہ جو گریل والا کام جو ہے نا اس سے میں بچتی ہوں بہت ہیٹ آتی اڑتی ہے چنگاریاں سے اڑتی ہیں آپ کے ہاتھوں پہ بازوں پہ ایسے لگتا ہے کہ وہ چٹختی ہوئی نا کچھ چیزیں ٹکراتی ہیں آپ کے ساتھ تو بس پھر یہ تھی آج کی ویڈیو اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ نیسے انجوائے کریں گے اور نیکس ٹیم تک کے لئے پھر مجھے دیں اجازت اللہ حافظ